رندیب جی نے اور ہڈا صاحب نے بات کہی ہمارے مزدور ہیں گریب ہیں دلت ور کے لوگ ہیں بیک ورڈ کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں ہمارے سمیں ہم نے میلہ دھونے کی پرتح کے خلاف ایک قانون بنایا تھا ہم نے ہمارے سمیں میں ایسی ایسٹی ایکٹ بنایا تھا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز ہر روز اکھباروں میں ہم خبر پڑتے ہیں کہ ہمارے کوئی صفائی کرمچاری بھائی سیور میں اتار دیے گئے اور ان کی وہیں پر موت ہو گئے یہ اس سرکار کی کارگزاری ہے ایسی ایسٹی ایکٹ کے بارے میں آپ نے دیکھا کس طرح سے اس ایکٹ کے ساتھ کھلوار کیا گیا اور جب پریشر آیا تب مجبورن ان کو اس کو دوبارہ بحال کرنا پڑا ڈلی میں ہمارا صدیوں پرانا مندر سند گروہ رویداش جی کا مندر جہاں پر سویم سند گروہ رویداش جی آئے تھے اور ان کا پروچن سننے کے لیے سلطان سکندر لودی آئے تھے اس سمیہ کا وہ مندر اس سرکار کی گلت نیتیوں کے کارن مندر ڈھا دیا گیا وہاں پر سمادھیاں بھی جو انیکوں تھی سنتوں کی ان کو بھی نشک کر دیا گیا سمیہ سمیہ پر کہہ دیتے ہیں میں وہاں پر سارا وکاس ٹھپ ہو گیا اور نیا کچھ دینا تو دور کی بات تھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں کروکشیتر میں مجھے یاد ہے جب نبے کے دشک میں انیس سو بانوے میں میں سنسکرٹی منتری تھی تو ہم نے یہاں کی پلاننگ کی گورنر صاحب سے مل کر اور اس سمیہ میرے منترالے سے میں نے یہاں پر پینورامہ دیا تھا وہ ایک نئی چیز بڑی تھی کیونکہ وہ ہم رشیاں میں دیکھ کر آئے تھے اس میں وہ دیا تھا ہم اس کے بعد پریٹن سے کیندر سرکار کے پریٹن منترالے سے ہم نے کروڑوں روپیہ دیا ہریانہ سرکار نے ہمارے سمیہ میں یہاں کے وقاس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن آج کے دن اس دھرم نگری میں آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے پہلے بھی وقتاؤں نے اس بات پر اشارہ کیا یہاں پر سڑکوں کا کیا حال ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر سویم بھگوان کرشن جی یہاں پر آ جائیں اور رتھ لے کر نکلیں تو ان کا رتھ تو ضرور ان کھڑوں میں دھس جائے گا یہ آج کا حال ہے کرکشیتر نگری کا ہماری دھرم نگری کا جو ہمارا بھرم سروور ہے اس میں کیا آج کے دن ساپ پانی کی ویبستہ ہے آس پاس سے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے گیتا جائنتی کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپیہ جو کی جنتہ کا پیسہ ہے وہ ویرتھ گما دیا جاتا ہے یہ کہانی ہے یہاں کی آگے کے اور اب ہم نے دیکھنا ہے آگے سمیہ ہے جب ہم کو ہر ایک ورک کے لیے حفاظت چاہیے سب کی سرکشہ چاہیے آج ہمارے یہاں قانون ویبستہ بلکل ختم ہو چکی ہے نشت ہو چکی ہے ابھی حال ہی میں دل دہل گیا جب اکبار میں پڑھا کہ ساٹھ سال کی ایک ہماری بہن کس طرح سے ان کی نرمم ہتیا کر دی گئی تھی یہ قانون ویبستہ کا حال ہے اکبار کھول کر دیکھ لیجئے ہر پنے پر یا تو منوہر لال جی کے اشتہار ہوں گے یا پھر اپرادھوں کی ریپورٹنگ ہوگی اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے آج یہ پھولیں لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا آج اخبار میں پڑھ کر میرے پترکار ساتھی یہاں پر موجود ہیں میں نے اخبار میں پڑھا کہ کل مکھے منتری مہودے نے کہیں پر کہا شاید کہ میں کیول ایک ورگ کا ہوں تو باقی ہریانہ کی جنتہ کس کی اور دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ چھتیس برادری کا راجے ہے اور میں آپ کو وشواس دلانا چاہوں گی کہ کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی چھتیس برادری کے سمرتھن سے بنے گی کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی چھتیس برادری کا دھیان رکھے گی کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی سب کو انصاف ملے گا سماجک روپ سے بھی نوکریوں میں بھی آج جو بھی بھائی ہو رہا ہے کیول یہ اپنے دکھاوا کرتے ہیں رسس کے لوگوں کو ہر جگہ بٹھاتے ہیں برشتہ چار چرم سیما پر ہے اور لیکن بولنے والا کوئی نہیں کچھ کچھ باتیں نکل آتی ہیں میرے پترکار بندو آپ لوگوں سے ہمیں زیادہ گلہ نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں اصلیت دینا آپ چاہتے ہیں اصلیت دکھانا لیکن جو یہ سرکار آج کے دن موہ کھولنے کی بہت زیادہ ساتھیوں میں ہمت نہیں پڑتی ہے لیکن دمنکاری نیتیوں سے سرکار چل نہیں سکتی زیادہ دیں کیونکہ جو لوگ ہیں ان کو آپ دبا نہیں سکتے ہو آج جن جن ہریانہ کا یہ جان گیا کہ یہاں پر ہمارے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے یوں وہاں کو روزگار نہیں مل رہا کار کھانے بند ہو رہے ہیں یہ کہانی آج کے دن ہریانہ کی تو ساتھیوں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے کانگریس کے کاریے کرتاؤں سے ایک دو بات ضرور کہنا چاہوں گی کیا آپ یہ سمیں کیا آپ نے کانگریس پارٹی کا سندیش سونیا گاندھی کا سندیش لے کر جن جن کے بیچ میں جانا ہوگا کیول اس طرح کی میٹنگز یا جلسوں سے جلوسوں سے بات نہیں بنے گی آپ کو لوگوں کے بیچ میں جا کر گھر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا میں جانتی ہوں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو ٹکٹ کے اچھوک ہیں اور یہ سوہبھاوک بات کیونکہ آج کے دن چاروں اور یہ چرچہ پھیل رہی ہے کہ ان کے جو اچھے دن ان کے تھے وہ تو جا چکے ہیں برے دن میں تبدیل ہو چکے ہیں اور کانگریس پارٹی کے آپ لوگوں کے عام لوگوں کے دن آنے والے ہیں اس میں آپ لوگوں کا حصہ ہوگا یہ میں آپ کو وشواز دلانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا حصہ ہوگا سبھی کارے کرتاؤں کانگریس پارٹی کے سچے سپاہیوں کا اس میں حصہ ہوگا اس بات کا آپ کو وشواز دلاتی ہوں باقی ٹکٹ کی بات ہوتی ہے سب اپنی اپنی زور آجمائش کرتے ہیں اور بہت سے میرے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ ہم نیتاؤں کو خوش کریں کسی کو مکھے منتری بنائیں کسی کو کچھ کہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے شاید ہمارا نمبر لگ جائے پر یہ کانگریس پارٹی ہے ساتھیوں پیسلے میرٹ پر ہوتے ہیں میری مرضی پر یا ہودہ صاحب کی مرضی پر یا سرجے والا جی کی مرضی پر ہماری ویقت مرضی پر پیسلے نہیں ہو سکتے اب سمیہ ہے آگے آنے وقت میں آپ کو وشواس دلاتی ہوں کیونکہ مجھے سونیا جی نے ذمہ واری دی ہے کانگریس پارٹی کی ہریانہ میں تو میں آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ کانگریس پارٹی میں ہر طرح سے ڈھنگ سے ایک لیول پلینگ پیلڈ ہم کرنے کی کوشش کریں جو ساتھی کام کرتے ہیں جو ساتھی محنت کرتے ہیں سب کی ریپورٹ لی جائے اور خود سونیا گاندی جی بھی ریپورٹ لیں گے اور ہمارا پریاس ہوگا کہ ہم میرٹ پر ٹکٹ وطرن کریں سمیہ کم ہے آپ لوگوں لیکن امتحان کی گھڑی ہے آج ہمارے بیچ جائے پرکاش جی تو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کا پھر سواغت ہے اروڑا صاحب آئے ہیں بہت دگز ہیں ان کا پورا پورا دھیان دیا جائے گا ان کے آنے سے ان کے دوسرے ساتھی وں کے آنے سے کانگریس پارٹی کو مضبوطی ملی یہاں سے انہیکوں پارشد پور پارشد انہیکوں مضبوط ساتھی جنہوں نے اپنی زندگی دی ان ایلوں میں آج انہوں نے کانگریس پارٹی کا دامن تھاما ہے سونیا گاندھی جی کا نترت مانا ہے اور اس ترنگے کو تھاما آپ سب کا سواگت کرتے ہوئے مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ نے جیسے محنت کی تھی لوگ دل میں اپنی دوسری پارٹی میں وہ ساری دنیا جانتی ہے اور آنے والے وقت میں آپ اتنی ہی اس سے زیادہ محنت کانگریس میں کریں گے تا کہ ہم سب لوگ مل جل کر جو یہ بھارتی جنت پارٹی کی ناکاراتمک سوچ ہے ناکاراتمک وچار دھارہ ہے بھائی کو بھائی سے الگ کرنے کی وچار دھارہ ہے دھرم کے نام پر مذہب کے نام پر جاتی کے نام پر بٹوارہ کرنے کی وچار دھارہ ہے اس وچار دھارہ کو ہم نے اپنے راجے سے اکھاڑ کر پھینک نا ہے ان باتوں کا ہم سب لوگ پرن کرتے تو ساتھیوں آج آپ یہاں آئے ہیں کانگریس کا سندیش آپ لے کر جائیں گے اور آنے والے وقت میں کانگریس کی سرکار آپ لوگ بنائیں میں آپ سب ساتھیوں کا دھنیوا کرتی ہوں کہ ٹکٹ ملنے میں ڈیزر بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ٹکٹ ایک کو ملے گی آپ سب لوگ مل جل کر کانگریس پارٹی کا ساتھ دیں گے سونیا جی کے آدیش کو مانیں گے کانگریس کو سفل کریں گے اور جو یہ کھٹر سرکار ہے اس کو یہاں سے اکھاڑ پھیکیں گے انہی شبنوں کے ساتھ میں آپ سب کا تہہ دل سے دھنیوا کرتی ہوں جی ہم کانگریس سہلی گانکوری سہلی بھوبیندر سنگھ ہڈا